اسلام علیکم سٹوڈینٹس محمد آسم فرید کی جانب سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج کس لیکچر میں ہم دیکھیں گے آپ فیڈر بورڈ کا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹاپک کیا کہتا ہے سٹوڈینٹس سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل سے گوگل ایپ اوپن کرنی ہے اس میں سمپلی آپ نے ٹائپ کرنا ہے FBISC یعنی کی فیڈر بورڈ آف انٹر سکنڈری ایڈوکیشن تو یہاں پہ فیڈر بورڈ کی سائٹ اوپن ہو جائے گی تو نیچے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ریزلٹ کا آپ کو کالم نظر آئے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے آپ ریزلٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ جتنے بھی FBISC کے ریزلٹ ہیں یہ اوپن ہو جائیں گے اگر ہم اس میں سے کوئی بھی اگر ٹائپ اوپن کریں تو ہمارے پاس وہ ریزلٹ اوپن ہو جائیں گے لٹس پوز ہم نے یہاں پہ کوئی بھی ایک ٹائپ اوپن کر لیں جیسے ہم نے سیکنڈ اوپن کر لی تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ دو آپشن دے گا ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ریزلٹ کو بائی نیم بھی سرچ کر سکتے ہیں یا آپ اپنے رول نمبر سے بھی سرچ کر سکتے ہیں لٹس پوز ہمارے پاس اگر رول نمبر کسی سٹوڈنٹ کا نہیں ہے تو ہم سرچ بائی نیم پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کا ریزلٹ نام سے بھی اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم کوئی بھی ایک نام لکھیں جیسے ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ علی تو آپ کے پاس جتنے بھی علی ہیں ان کا ریزلٹ سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں آپ کے پاس ریزلٹ آ گیا علی کا رول نمبر دیکھیں 9910553 آپ اس کو دوسری طرح سے بھی اوپن کر سکتے ہیں ہم اس طرح سے کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ یہاں پہ جائیں تو یہاں پہ اس کا رول نمبر آپ ٹائپ کریں تو رول نمبر ٹائپ کر کے آپ اس سے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں نام اس کا آ رہا ہے علی اور اس کا فادر نیم ہے شرباز حسین انسٹیٹویشن بھی دیا گیا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی دیا گیا ہے 495 مارس ہے تو سٹوڈنس آپ اسی طرح سے کسی بھی کلاس کا SSC1 یا SSC2 HSC1 اور HSC2 کے ریزلٹ فائنڈ کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ